نحمدہو و نسلع علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الانکبوت مکیہ سورہ انکبوت مکی ہے مکہ میں نازل ہوئی اور انکبوت مکڑی یعنی سپائیڈر کو کہا جاتا ہے اس کی ٹوٹل آیات 29 ہیں اور 7 رکوع ہیں یہ سورہ اصل میں تب نازل ہوئی جب مسلمان اسلام قبول کا رہے تھے اور جیسے ہی کوئی اسلام قبول کرتا اس پر ظلم ڈھائے جاتے تھے اس پر آفات اور مسائب ٹوڑ پڑتی تھی پرسیکویشن تشدد ہوتا اور وہ بہت زیادہ تکالیف میں ہوتے جس میں ایک مثال خباب بن عرد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں کہ جس زبانے میں مشرقین کی سختیوں سے ہم بری طرح تنگ آئے چکے تھے کہا جاتا ہے کہ خباب بن عرد وہ صحابی تھے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک جو تھے وہ ان کو گرم انگاروں پہ ڈالتے اور ان کی جو بیک ہے کمر ہے وہ بلکل جل جاتی تھی اور اس طرح رس رہی ہوتی تھی پیپ اور خون اور پیپ کے ساتھ تو وہ بری طرح کہتے ہیں کہ ہم تنگ آ گئے تھے ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قعبہ کی دیوار کے سائے میں تشریف رکھتے ہیں میں نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے لئے دعا نہیں کہ فرماتے یہ سن کر آپ کا چہرہ جوش اور جذبے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئی ہیں یعنی ان میں سے کسی کو زمین میں گاڑا گھڑا کھود کر بٹھایا اور اس کے سر پر آرے چلائے اور اس کے دو ٹکڑے کڑ ڈالے کسی کے جوڑوں پر لوہے کے کنگے گھسے جاتے تھے تاکہ وہ ایمان سے باز آجے خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا یہاں تاکہ ایک شخص سنعا سے حضر موت تک بے کھٹکے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا جس کا وہ خوف کرے یعنی ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام کا بول بالا ہوگا اور اسلامی قانون نافذ ہوں گے اور اس وقت کوئی کسی پر ظلم نہیں ڈھائے گا تو دیکھیں سورہ الانقبوت میں سبر کی تلقین کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ سیکنڈ ہی آیہ میں یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں ضرور تم تو تھوڑا سا تمہیں پہ تو ابھی تھوڑی سی مشکلات آئی ہیں تو تم ابھی سے گھبرا گئے ہو کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالْجُوْءِ وَالْخَوْفِ وَنَقْسِمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ میں تم کو عزماؤں گا بھوک سے خوف سے اور مال کم دے کر غریبی دے کر اور موت دے کر تو تم ابھی سے گھبرا گئے ہو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامیم کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے دیکھ لیں خباب انرٹ کو کتنی بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کتنی تکلیفیں دی جاتی تھی ان کے ان کے اوپر پتھر رکھا جاتا تھا ان کو تپتی دھوپ میں ننگا چلایا جاتا تھا کتنی عزیتیں دی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صرف ہم اگر تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے بس تمہیں اتنے پر چھوڑ دیا جائے گا ابھی تو بہر ٹائم ہے ابھی تو بڑی ازمائشیں آئیں گی اور تمہیں سبر کرنا ہوگا اور آپ کو ازمائیہ نہ جائے گا حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی ازمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں پہلی امتیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو حضرت آسیہ علیہ السلام کو بھی کیا کیا گیا دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر حضرت سمیہ کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر اور اونٹ ایک مشرق اور ایک کو مغرب میں چلا دیا گیا کتنی تکلیفیں آئیں آج دیکھیں کہ ہم پہ چھوٹی سی تکلیف آتی ہے تو ہم گبرا جاتے ہیں حالانکہ ہم اپنے گھروں میں اور اپنے گھر کی چھتوں میں رہتے ہیں کھانا پینا کھاتے ہیں سوڑی سی تکلیف آتی ہے ہم کہتے ہیں ہائے اللہ نے مجھے کیوں مجھے ہی کیوں اللہ نے مجھے ہی کیوں چنا ہے اس کام کے لیے تو کبھی کہتے ہیں گبرا کے کہ اللہ سے میں پوچھوں گی اللہ کیا علامہ اقبال کیا کہتے ہیں اب تو گبرا کے کہتے ہیں اب تو گبرا کے کہتے ہیں کہ انسان مر جائے مجھے موت آ جائے لیکن جب آخرت کو موت نہ آئی یعنی انسان کئی لوگ گھبرا کر خودکوشی کر لیتے ہیں اپنے آپ کو مار لیتے ہیں تو جب خودکوشی بندہ کر لیتا ہے تو پھر تو سو سائیڈ کر لیتا ہے پھر تو ان کو تو جو خودکوش ہوتا ہے اس کو کبھی موت آتی ہے مرتا ہے سزا ہوتی ہے پھر موت آتی ہے پھر مرتا ہے پھر سزا ہوتی ہے اسی طرح اس کی زندگی اور آخرت چلتی رہتی ہے یہاں تاکہ قیامت قائم ہو جائے تو صبر کرنا سیکھیں تکلیف آئے صبر کریں اور جھوٹے کون اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں جسے سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں یعنی اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کرتے ہیں گناہ کے کام کرتے ہیں سمجھے یہ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے گناہ کر کے بھی کہتے ہیں ہم جنت لے لیں گے گناہ کر کے بھی کہتے ہیں ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں ہم سے تو اللہ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اور جو شخص بھی وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ یعنی جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا جہاد کرے گا اپنے ہی بلے کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ یقیناً دنیا والوں سے بے نیاز ہے اب کہا جاتا ہے پچھری آیات میں کہ سبر جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے ایک سبر وہ سبر عند الدنیا دنیا کے وقت سبر کرنا یعنی کیا مطلب ہے دنیا میں نہ ملنے والی خواہشات کو یعنی اگر آپ کو کوئی دنیا کی خواہش کی آپ کو نہ ملی اس پہ سبر کرنا وَا وَاللہ نَمْ مَچَانَا دوسرا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دنیا جو آپ نے خواہش کی آپ کو زیادہ مل گیا تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کہیں وہ اس کو اللہ نے اتنی کچھ دیا اتنی نعمتیں دی تو کہیں وہ نافرمان تو نہیں ہوا دوسرا ہے سبر عند المعاصیہ گناہوں پر سبر کرنا کیا مطلب ہے کہ انسان گناہ کرنے کا اس کو موقع بھی ملے اس کے باوجود وہ اسے بچ کے رہے اپنے آپ کو بچائے سبر کا مطلب کیا ہوتا ہے روکنا سبر اندل ابتلا حالات پر سبر کرے تکلیف آ جائیں پریشانیاں آ جائیں اس پہ سبر کرے جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی جو قرآن کی تبلیغ کرنے والے جو اسلام پھیلانے والے دین کو پھیلانے والے دین کا واز کرنے والے قرآن کی توحید اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے والے تو اگر وہ کوئی بات کرتے تو لوگ باتیں بھی کرتے تھے آج بھی اگر آپ کوئی بات کریں گے آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بولائیں گے تو آج کیا لوگ خنسی خوشی قبول کریں گے نہیں لوگ آپ کو بھرا بھلا بھی کہیں گے آپ کا کام پہ روڑے بھی اٹکائیں گے آپ پہ تنقید بھی کریں گے اور آپ اس کی مثال ایسے لیا کریں کہ جیسے ہم فلاہ ہیں کسان ہیں جیسے کسان بیچ ڈالتا ہے پھر بیٹھا نہیں رہتا سو نہیں جاتا پانی ڈالتا ہے گوڈی کرتا ہے پھر انتظار کرتا ہے پھر پانی لگاتا ہے گوڈی کرتا ہے کتنے مہینے لگ جاتے ہیں اس کو یعنی ایک فصل کے لیے کم از کم بھی اس کو تین سے چار مہینے لگتے ہیں لیکن اگر یہی عام کا درخت ہو یا سیب کا درخت ہو تو کتنے سال لگ جاتے ہیں اور وہ سبر سے انتظار کرتا رہتا ہے تو ایسے ہی کریں کہ سبر سے انتظار کریں کام کریں تبلیغ کریں اور اس پہ سبر کرتے جائیں سبر کرتے جائیں آج نہیں تو کل آپ کی بات ضرور سنی جائے گی وہ منجاہدہ جو شخص بھی مجاہدہ کرے جہاد یہ بھی تو جہاد ہے نا کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں جہاد بن نفس بھی ہے اپنی برائیوں پہ آپ نے کوئی برائی کی دل کیا برائی کرنے پہ اس پہ رک گئے یہ بھی تو جہاد ہے پوشش کی کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا غلط کام نہیں کرنا فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ اگر کوئی جہاد کرتا ہے گویا اپنے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتا اللہ یقیناً دنیا جہانوالوں سے بے نیاز ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّوَلِخَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عامال کریں گے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین عامال کی جزا دیں گے ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اب اللہ تعالیٰ یہاں سے فرما رہے ہیں وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ خُسْنَا انسان والدین کے ساتھ خسنے سلوک کرے ان کو مسکرا کر ملے ان کی ہر بات سنیں ہر وہ بات جو شریعت سے نہ ٹکراتی ہو وہ بات سنیں کہا جاتا ہے کہ حضرت سعید بن ابی وقاس وہ اٹھارہ یا انیس سال کے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی ماں کو پتا چلا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے اب مائیں جیسے بلیک میل کرتی ہیں بیٹھ گئی کہتی کہ میں نے روزہ رکھا ہے نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی نہ میں چھاؤں میں بیٹھوں گی یعنی نہ میں سائے میں بیٹھوں گی جب تک کہ تُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دے یعنی جو کلمہ پڑا ہے اس سے مو پھیر لے جب تک کہ تُو مسلمان تو تُو ہوا ہے غیر مسلم یعنی ہمارے ساتھ نہ آجائے محمد کا انکار نہ کر دے محمد کے کلمے کا انکار نہ کر دے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حسیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر شرک میں اگر والدین بلائیں کہ شرک کرو اگر تو کئی غیر مسلم والدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام نہ قبول کرو اس وقت یا کوئی بھی شریعت کا حکم جسے وہ آپ کو منع کرے تو وہ اس پر اطاعت نہیں کرنی لیکن اس کے علاوہ یہ نہیں ہے اطاعت آپ نہ کریں یہ بات نہ مانیں بلک باقی ان کے ساتھ آپ حسن سلوک ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کو کپڑے لاکے دینا ان کو ان کے پاؤں دبانا ان کے پاس بیٹھ جانا باتیں کرنا اس سے منع نہیں کیا اسلام نے بلکہ یہی تو ہے حسن سلوک کہ اچھے کام کرتے جانا ہے آپ نے اچھے اخلاق سے پیش آتے جانا ہے آپ نے آگے فرمایا میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور جنہوں نے نیت عمال کیے ہوں گے ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کو ڈالی اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی ازمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے اور دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں یعنی ایسا لوگ ایسا انسان ایسا لوگ ایسے لوگ جو جن کو ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی ازمائش یعنی انسان کبھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں اس کے بدل میں کہتے ہیں نا کہ چٹ فورٹ ایٹ آج جو کرے گا کل وہی ہوگا تو زندگی میں برائی کرتا گیا کرتا گیا اس کے بدلے میں پھر کبھی اس پہ ازمائش آتی ہے تو وہ اس کو کس سے تشبیح دیتا ہے اللہ کے عذاب سے کہتے ہیں اللہ کا عذاب اس پہ پڑا ہے یا میرے پہ اللہ کا عذاب آیا ہے حالانکہ یہ سارے ان کے اپنے کرتوتوں کے وجہ سے ہوتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ تو اللہ تعالی بخوبی اللہ تعالی کو معلوم ہے اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون ہیں لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں یعنی آئی دو دنیا میں کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہوگا کل کو ہم دیکھا جائے گا میں بچا لوں گا تمہیں میں بچا لوں گی تمہیں بس میرے پیچھے لگ جو تو حالانکہ یعنی اگر کوئی گناہ بھی آئے گا تو میں اپنے سر پہ لے لوں گی یا یہ اس بات پہ مانجو یہ حکم مان لو تو جو بھی گناہ ملے گا میں اپنے سر پہ لے لوں گی اس کا بوجھ میں لے لوں گی وہ قطعا جھوٹ کہتے ہیں ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ ہی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان افتراض درازیوں پر باز پرس ہوگی جو وہ کرتے رہے جو وہ باتیں گھڑ گھڑ کے اپنے پاس سے بناتے رہے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور پوچھے گا کہ بتاؤ تم کیوں جھوٹ بولتے تھے کیوں جھوٹی باتیں کرتے رہے کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو جو ایسے لوگ یا کہہ لیں کہ مولوی کچھ کہتے ہیں کہ صرف ہمارے طریقے پہ جلو یہ نہیں کہتے ہیں کہ قرآن و سنت پہ جلو ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے دراصل وہ لوگ دو مفروضات کی بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں ایک یہ کہ جس مذہبہ شرق کی وہ پیروی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ برحق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب غلط ہے تو دوسرا یہ ہے کہ کوئی حشر نہیں ہوتا ہے اور یہ یعنی دنیا کی زندگی آخرت کی جو زندگی ہے حشر ہے یہ قائم نہیں ہونا ان کو آخرت پہ یقین نہیں ہوتا اس لیے وہ جوڑ بانتے ہیں اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو بھی بات ہے اس کو بانتے جاؤ تو قیامت کو ہم آپ کی غلطی کیسے انسان کو کہہ سکتا ہے کہ تیری خطائیں میں اپنے سار پہ لے لوں گا ناؤزباللہ قیامت کو وہی کہہ سکتا ہے جس کو یقین قیامت نہیں ہوتا یقین آخرت نہیں ہوتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اب اس آیات ان آیات میں آیہ 15 سے آگے یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کو عزمائی گیا انہوں نے کتنی کتنے یعنی ہزاروں سال کتنے سال انہوں نے تبلیغ کی اس کے باوجود بھی ان پہ عزمائشیں آئیں اور انہوں نے سبر کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہم نے نُوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا وہ پچاس کم ایک ہزار برس یعنی ساڑھے نو سو سال ان کے درمیان رہا حضرت نُوح علیہ السلام آخرکار ان لوگوں کو تفاہ نے آگھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے پھر نُوح علیہ السلام کو اور پشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا رکھا تھا یعنی دیکھو کہ جس طرح نُوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی کیا ان کو تکلیفیں نہیں آئیں کیا ان کو لوگوں نے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا کیا لوگ ان پہ مزاق نہیں کرتے تھے کہ یہ کشتی کہاں چلاوگے یہ کشتی کیا تم اس کو سہرا میں چلاوگے اس کو ریت پہ چلاوگے یہاں تو پانی کوئی نہیں ہے کہاں چلاوگے وہ تھٹھا مزاق کرتے صبح وہ کام کرتے اور رات کو وہاں آکے وہ گند پھینک جاتے ان پہ بھی لوگوں نے تنقیدیں کی ان کو بھی مزاق بنایا ان پہ بھی مزاق بنایا لیکن انہوں نے صبر کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنے قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اسے ڈرو یعنی جو بھی کوئی تبلیغ کرتا ہے دین کا کام کرتا ہے اس پر تنقید کی جاتی ہے اس پر اعزمائش آتی ہے یہ توہرے لئے بہتر ہے اگر تم جانو تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوجھ رہے ہو وہ تو محض بطھ ہیں اور تم ایک جھوٹ کر رہے ہو در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی نہیں دینے کا اختیار رکھتے اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤگے اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سے قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول پر صاف صاف پیغام پہچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے یبدی اللہ الخلق کا مخلوق کو کیسے پیدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے یعنی مخلوق کو دوبارہ اٹھائے گا یقینا یہ اعادہ تو اللہ کے لئے آسان طرح ہے ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے پھر اللہ بار دیگر بھی زندگی بخشے گا اللہ یقینا اللہ ہر چیز پر قادر ہے جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو وما ان تم بمعجیزین فی الارض تم نہ زمین میں آجز کرنے والے ہو نہ ہی آسمان میں یعنی اللہ کسی کو تھکانے والے نہیں ہو اور اللہ سے بچانے والے بچانے والا کوئی سرپرس اور مددگار تمہارے لئے نہیں ہے جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لئے دردناک سزا ہے پھر اس قوم کی اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلال ڈالو اس کو اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لانے والے ہیں یعنی آئی صحابہ پر اتنی پریشانیاں تکالیف آ رہی ہیں یہ آپ کے لئے نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ کے لئے نوح علیہ السلام کا قصہ نشانی ہے ایک اللہ نے عبرت کے لئے آپ کو واقعہ بتائے ہیں کہ تم بھی عبرت حاصل کرو تم پہ بھی مسائب آئیں گے تکلیف پہ آئیں گی سبر کرنا ہے اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لانت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکا نہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا اس وقت لوت نے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف حجرت کرتا ہوں وہ زبردست ہے اور حکیم ہے اور ہم نے اسے اسحاق اور یقوب جیسی اولاد انعیت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور اسے دنیا میں اس کا عجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا یعنی آزمائش کے بعد جب انہوں نے صبر کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حالات نارمل کر دیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی دی پھر اللہ تعالیٰ نے برکتیں بھی دی اور نبوت بھی دی نبوت سے یعنی عزت سے نوازہ کتاب بھی دی اور اسے دنیا میں اس کا عجر عطا کیا جو اس نے صبر کیا تھا یقیناً آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا تو آج تم نے بھی صبر کرنا ہے تو صبر کا عجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا ایک نہ ایک دن آج ایک فالور ہوگا تو آخر تبلیغ کرتے جاؤگے صبر کرتے جاؤگے لوگوں کو بتاتے جاؤگے تو ایک نہ ایک دن دنیا میں آپ کے ایک کی بجائے ہزاروں ماننے والے آپ کی بات سننے والے ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو صالحین میں سے لکھ دے گا اور ہم نے لوت کو بیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فہش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں سے کسی نے نہیں کیا کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو یعنی ڈاکہ بھی ڈالتے تھے اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو یعنی ان کا مجلسوں میں بیٹھنا کیا کرتے تھے ہنسی مزاق آپس میں بیویوں کی برائیاں اور یعنی ہر وہ خفیہ بات اپنے بیویوں کی وہ آکے لوگوں کے سامنے کرنا مجلس میں پھر ان کا مزاق آج یہ مجلسوں میں اگر نوجوان دیکھیں نوجوان مجلس میں تو یہی کچھ ہوتا ہے کہ واپس میں اپنے ذاتی معاملات کسی کے نئی نویلی شادی ہوئی ہو تو وہ اپنے رات کی سہاگ رات کی باتیں مجلس میں ہس ہس کے وہ ایک دوسرے کو باتیں کر کر کے ہساتے ہیں تو جو کہ جائز نہیں ہوتا پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کی سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تُو سچا ہے لوت نے کہا اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما اور جب ہمارے فرستادے ابراہیم کے یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے اس سے کہا ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں اس کے لوگ ساتھ سخت و ظالم ہو چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوت موجود ہے انہوں نے کہا ہم پوپ جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو یعنی ہم بیوی کے سوا اس کو اور اس کے باقی گھر والوں کو بچا لیں گے اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بیوی گھر کے راز کہتے ہیں نا گھر کی بیٹی گنگا ڈھائے تو وہ اپنے سارے گھر کے راز کیونکہ وہ لوت علیہ السلام جو تھے وہ پیغمبر نبی تھے وہ ہر راز جا کے ان کو بتاتی تھی کہ اب یہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ غیروں کا اس نے ساتھ دیا منافقوں کا مشرقوں کا ساتھ دیا اس لیے وہ خود منافق تھی اور اس نے مشرقوں کا ساتھ دیا تو وہ بھی انہی میں سے ہے آج یہ دیکھ لیں کہ کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں ہیں کہ اپنے گھر کے راز دوسروں کو بتائیں یا کوئی تبلیغ کرنے والا ہے اس کی خامیاں جا کے آپ دوسروں کو بتاتے جائیں یا اس لیے تو نہیں آئیں کہ دین میں نکتہ چینی کریں یا اس بندے اس بندے کے بارے میں الزام تراشیاں کریں تو اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا پھر جب ہمارے فرستادے لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد پر وہ سخت پریشان اور دل تنگ ہوا انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس فس کی بدولت جو یہ کٹے رہے ہیں اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی ایک بستی کو کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں جو آج بھی اگر کوئی وہاں پہ گیا ہے تو یہ عبرت ہے لوگوں کے لیے آج بھی اس کے اثار نشان ملتے ہیں اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شوائب کو بیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کی امیدوار ہو اور زمین میں مرسط بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو مگر انہیں نے اسے جھٹلا دیا آخر کار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے اور آد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا تمام وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے ان کے عمال کو شیطان نے ان کے لئے خوش نما بنا دیا اور انہیں راہ راستے برگزشتہ کر دیا حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے اور قارون اور فیرون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بج جنات لے کر آیا مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑھائی کا زوم کیا حالانکہ وہ سب قتلے جانے والے نہ تھے آخر کار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں میں پکڑا پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بیجی اور کسی کو ایک زبردست دماکے نے آ لیا اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا یعنی فیرون کو غرق کیا اور زمین میں کس کو دھنسایا خارون کو حامان کو اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے اب یہ آیت جو ہے فورٹی ون اس میں الانکبوت جو کہ سورت کا نام بھی ہے انکبوت یعنی اب اللہ تعالی یہاں پہ جو اللہ کو چھوڑ کر شرک کرتے ہیں دوسروں سے دعائیں دوسروں سے التجائیں قبروں مزاروں کو پوچھتے ان سے دعائیں کرواتے ان کو وسیلہ بناتے ان کی مثال اللہ تعالی مکڑی جیسی بتا رہے ہیں کہ مکڑی سپائیڈر اتنا کمزور سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے سپائیڈر کا ایک ہوا کا جھونگا چلے تو وہ ختم اب انگلی سے اس کو ایسے پکڑیں تو وہ گھر اس کا ختم ہو جاتا ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے کاش یہ لوگ علم رکھتے یعنی مکڑی کتنی کمزور ہے اسی طرح جو شرک کرنے والے ہیں جن سے جا کے مانگتے ہیں وہ خود کے کمزور ہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے پوپ جانتا ہے یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے پوپ جانتا ہے اور وہی زبردست اور حکیم ہے وَطِلْكَ الْأَمْثَال اور یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لئے دیتے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہلِ ایمان کے لئے بار بار اس صورت میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اللہ تعالی لآیہ لآیہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نشانی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نشانی ہے عشق رانو علیہ السلام ایک نشانی ہے جتنے انبیاء گزرے وہ ایک نشانی ہے مومن کے لئے متقین کے لئے جو جاننے والے ہیں ان کے لئے جو علم رکھنے والے ہیں ان کے لئے آگے ہے پارہ نمبر ٢ونٹی ون اتلو ما اوحیا الیک من الكتاب واقم الصلاة اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے اور نماز قائم کرو پہلا ہی ورڈ کہہ اتلو تلاوت کرو تو برحال تلاوت جو ہے قرآن کی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے بلکہ رمضان المبارک میں پورا پورا قرآن جو ہے وہ ان کے ساتھ پڑھا کرتے تھے تو قرآن پڑھنا یہ ایک سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے اور نماز قائم کرو یقیناً نماز فہش اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے نماز کس سے روکتی ہے بے حیائی سے تو اس لیے اگر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے باوجود بھی اس میں حیاء نہیں تو سمجھ لیں اس کی نماز صحیح نہیں ہے اس نماز صحیح طریقے سے پاڑی نہیں رہا اس کا وضو صحیح نہیں نماز صحیح نہیں ہے اس کا دھیان نماز میں نہیں ہے کشوخ وضو سے نہیں پاڑا اور اللہ کے ہاں اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی اس کے باوجود نماز پڑھتا ہے برے کام کرتے ہیں نماز لوگ پڑھتے ہیں برائی کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں چوریاں کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زنا کرتے ہیں تو سمجھ لیں وہ نماز صحیح طریقے سے نہیں کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ نماز جو ہے ان السلاط تنہا عن الفہشاء والمنکر بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے ساتھ ذکر بھی کرنا ہے ذکر کیا ہے صبح و شام کے اذکار اس کے علاوہ سبحان اللہ الحمدللہ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوْ اَهْلَ الْكِتَابِ اور اہلِ کتاب سے بحث نہ کرو مگر امدہ طریقے سے سوائے ان لوگوں کے جو ان سے ان میں سے ظالم ہوں اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بیجی گئی ہے بیجی گئی تھی ہمارا خدا تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم یعنی فرما بردار ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلی پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لارہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں یعنی کچھ عیسائی بھی مسلمان ہو رہے ہیں اور کچھ مشرق جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے آپ نے سنے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے یعنی ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو یہ کیا ایک موجزے سے کم نہیں ہے کہ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں پڑھ سکتے تھے نہ کچھ لکھ سکتے تھے تو اگر خود پڑھتے ہوتے لکھتے ہوتے تو لوگ ابھی کہہ رہے ہیں مشرق کیا کہتے تھے یا کہتا تھا پچھلوں کی سٹوریاں ہیں کہانیاں ہیں اگر خود وہ لکھتے پڑھتے تو اور الزام لگاتے لوگ شک میں پڑھ سکتے تھے دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں اب پھر آیا ہے کہ آیا پل ہوا آیا تم بیجنات یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بکشا گیا ہے اور ہماری آیات ان کا انکار نہیں کرتے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کے طرف سے کوہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر اور کیا ان لوگوں کے لئے یہ نشانی کافی نہیں ہے کیا ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے اور در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں تو قرآن جو ہے کن پر رحمت ہے وذکرہ اور نصیحت ہے جو ایمان لانے والے ہیں جو اس کو سمجھنے والے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدہ اے نبی کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لئے کافی ہے وہ آسمانوں اور زمین میں صاحب کچھ جانتا ہے جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے اور انہیں پتا چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھاپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوٹوں کا جو تم کیا کرتے تھے اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو میری زمین وسیع ہے بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ اب کہا جاتا ہے کہ اسکولر کہتے ہیں کہ اس آیت میں ہجرت کا حکم دیا گیا ہے ہجرت کرنے کا کہ جب مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا تو اس وقت ان سے کہا گیا کہ مکہ سے ہجرت کر جاؤ کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اگر تم نے بندگی کرنی ہے تو اللہ کی زمین وسیع ہے تم کہیں بھی جاؤ گے وہیں جا کے اللہ کی بندگی کر سکتے ہو کل نفس زائقت الموت ہر متنفس کو موت کا مزا چکنا ہے پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو نے نیک عمل کیے ہیں ان کو ہم جنت کی بلند و بالا امارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی وہاں وہاں ہمیشہ رہیں گے اور کیا ہی امدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سبر کیا اب یہاں بھی سبر کی بات آ رہی ہے عمل کیا سبر کیا اور اپنے رب پر بروسہ کرتے رہے کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ان کو رزق دیتا ہے یعنی کبھی سامپ کو دیکھا ہے کہ وہ رزق لے کے پھرتا ہو نہیں چونٹیاں کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اپنا رزق اٹھا کے پھرتا ہو جیسے انسان ہے کھانا مہینے بعد ہے اور کماتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ میں نے وہ مہینے بعد عید آ رہی ہے پندرہ بیچ دن بعد عید آ رہی ہے تو اس کا ابھی سے بندوبست کرنا ہے تو جانور تو پرند چرین تو جس دن کھانا ہوتا ہے اسی دن اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے وہ زخیرہ نہیں کرتے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخرکہ رکھا ہے تو ضرور کہیں گے اللہ نے یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے یقینا ہر چیز کا جاننے والا ہے اور تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے کہو الحمدللہ بل اکثرہم لا یعقلون لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے یعنی یہ پتا ہے ہر انسان کو یہ پتا کہ بارش کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے بارش برسانے والا کون ہے اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوہ یعنی اس کی حقیقت بس اتنی ہے جیسے بچے تھوڑی دیر کیلئے کھیل کود لے اور پھر اپنے اپنے گھر کو صدارے یعنی آپ دیکھتے ہیں کبھی بچے کو کہ ان کے اپنے ٹوائز ہوتے ہیں اپنی جگہ ہوتی ہے جہاں وہ رکھتے ہیں کتنی دیت کے لیے کھیلتے ہیں کہ سارا دین وہ انہی ٹوائز کے ساتھ لگے رہتے ہیں نہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں پھر واپس اپنے چیزیں واپس رکھ دیتے ہیں تو انسان یعنی یہ دنیا کی زندگی بھی صرف بہلاوے کے لیے ہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں جو بادشاہ بن گیا وہ حقیقت میں بادشاہ نہیں بن گیا بلکہ صرف بادشاہی کا ڈراما کر رہا ہے ایک وقت آتا ہے جب اس کا یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اور اسی بے سر و سمانی کے ساتھ وہ تخت شاہی سے رخصت ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں آیا تھا اسی طرح زندگی کی کوئی شکل بھی یہاں مستقل اور پائیدار نہیں ہے جو جس حال میں بھی یہاں آیا ہے ایک محدود مدت کے لیے ایک خاص ٹائم کے لیے آیا ہے اور اس چند روزہ زندگی کی کامرانیوں پر جو لوگ مرتے مٹتے ہیں اور انہی کے لیے ضمیر و ایمان کی بازی لگا کر کچھ عیش و عشرت کا سمان اور کچھ شوک کی وجہ سے وہ تھاٹھے مارتے ہیں ان کی یہ ساری حرکتیں دل کے بہلاوے سے زیادہ کچھ نہیں ہیں یعنی جو لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو صرف ایک بہلاوے کے لیے بہلاوے کی علاوہ اور کچھ نہیں ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ اصل زندگی کا گھر تو کیا ہے؟ دارِ آخرت ہے آخرت کا گھر ہے کاش یہ لوگ جانتے جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں اپنے دین کو اللہ کے لیے خاص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں مشرق بھی جب وہ بھی کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں پکار بچا کر خوشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک شرق کرنے لگتے ہیں پھر اپنے معبودوں کو پوچھنے لگتے ہیں کہ ہمارے معبود نے یہ کیا تاکہ اللہ کی دیوہی نجات پر اس کا کفرانِ نعمت کریں اور حیاتِ دنیا کے مزے لوٹیں اچھا انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پر امن حرب بنا دیا ہے یعنی خانہ کعبہ کو اللہ نے امن کی جگہ قرار دیا حالانکہ ان کے گردو پیش لوگ اچھک لیے جاتے ہیں یعنی دور دور سے لوگ حرب میں جاتے ہیں کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں یعنی حرب میں کس لیے جاتے ہیں اللہ کے لیے اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندے یا حق کو جھٹھلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ ہی جہنم نہیں ہے جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے یعنی جو ہماری خاطر جہاد کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نے کوکار ہی کے ساتھ ہے مجاہدہ کیا ہے اللہ کی خاطر خطرہ مور لیتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی خاطر اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں یا وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے گھر بار جو کچھ بھی ہے اللہ کی خاطر چھوڑ رہے ہیں جب انسان اللہ کی خاطر کوئی بھی برائی چھوڑتا ہے کوئی بھی کام چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا اللہ کی خاطر جب انسان گھر سے نکلتا ہے اللہ کی خاطر قرآن پڑھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ کی خاطر دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں اس کے لیے مغفرت کی رحمت کی دعا کرتی ہیں آگے ہے سورہ الروم موسیقی موسیقی